اپنے اپنے بیماران دی سیتیابی واسطے بھی صلوات پڑھو بار میں بادشاہ دے زہور و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو گلے وے بھی مجلس پاک جے تقریباً محل دو بادشاہ دے مدہ پڑھے نے یہ بھی نہیں بھی صبح سات بجے دی مجلس شروع ہوئے تسوی ہونے ہی ایڈیاں تھکیاں تھکیاں سلواتاں پڑھا لگ پہ جے گالچنگی گلے وے بھی صلوات ایڈا وڈا عمل ہے جدوں باب آدم دی شادی ہوئی ہے نا اما ہوا دنال خالق اکھا آدم حق مار ادا کر باب انا عرض کی تھی بھی میرا اللہ میرے کو لحے کی میں حق مار کی میں ادا کرا خالق دی آواز ہے آدم حق مار ادا کرنا پوسی باب انا عرض کی تھی بھی میرا اللہ میرے کو لتے کپڑے بھی اپنے نہیں میں حق مار کی میں ادا کرا خالق دی آواز آئی آدم گھبرا نہ پریشان نہ ہو ایمے کر دس دفعہ محمد اور آل محمد سلوات چا پڑھتے رہا حق مار ادا ہو جائے سلوات اچھے آواز نل پڑھو سارا اللہمہ سوالے اللہ محمد تے گلے وے بھئی ممبر رسول تے کھلوتا سیدہ وڑا میمانہ چودہ ماس میں اللہم سلام دا زائرہ سخی شبیر دادنا جمدہ خانہ کعب دا حاجیاں تے میر بانی کر کے جڑے پچھلے بندے جے جے منت من لگو تے تھوڑا تھوڑا گیا جو نماز پچھلیاں صفہ دی بنسبت اگلی صافہ چھ زیادہ سواب ہوندہ ہے تے نالے بھی ہو تو جے میرے آنکھے لگ کے اٹھ کے آگے ہو جے تے آنکھے وےکھ لے آجے بھی جے توڑے کپڑیاں دی اس تری ٹوٹ گئی تے میں مجرم آ پائی آجے آنکھے میرے لگیاں توڑا پلا ہوئے بھائی جیو محمد موال اللہمہ پلا ہوئے بھائی توڑا میان جیو زندہ و سلامت ربو نعرہ تکویر اللہ اکبر جس طرح علی بادشاہ دے خالق دنا بلندے بلندہ از نال نعرہ تکویر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردباد پاک بی بی دے دشمنہ تے لانت بے شمار جڑا نہ کرے اس تے بھی لانت بے شمار شاہ بہش زندہ و سلامت جیو زندہ و سلامت جیو جیو میرا باد شتون وستہ رکھے تو آڑے پتران دے شہر آباد وان میرا مرشد حسین اپنے بچے آن دی نالین دا صدقات وانو کسے کمینے دا موتاج نہ کرے صدا وستیاں رہن و بستیاں و آبادیاں و ڈیرے و گھر و شہر جتے اکبر دے تس سباب دی بے گناہ موت دے تڑے ویچھائے جانے میرا مالک بانیان دے فرشوی چھایا نظر نیاز نوکری ڈیوٹی تو آڑے ٹورایا زاکرین دا پڑیا میرے وارس اپنی بارگاہ شرف قبولیت اتا فرما تو سنجیو تو آڑے بچے جیمن تو آڑے ویڑے وسن تو آڑے پتران دے شہر آباد میرا بادشاہ تو آڑے گھران تے اپنی آرہمتان تے برکتان دا نظور فرما دے میرا مالک ساڑے ملک پاکستان دی محافظت فرما کشمیر دے مسلمانہ دی محافظت فرما کروڑا دو آوان دی کو دعا ساڑے مالک ساڑے خالک ساڑے پردے علی وارس دا جلد ظہور فرما میرا مولا مریتا حسین حسین کر دے اٹھیویتا علی علی کر دے دن قیامت دا بڑا سکتے حد تا ساس انگونہ گارہ دا ہوئے دامن پنجاتے بارد ہوگئے کبلا ہے اجازت میں نوکری پاک دا آغاز کرنے بینہ علی دے پھرنے رب لابدہ توڑا پھلا ہوئے بھے یہ ڈا سوڑا اس تک والتوسہ کیتے اے جڑی یہ سترہ میں توڑے گوشت ازار کرنے لگا ممبر پاک دی عظمت دی قسمیں کسے شیعہ شاعر دی کلمی چون نہیں نکلی سنی بندہ لیاقت اس دا نہ آئے اے مانا والے شاعر دا رہے نہ لائے او پہ آکھ دا ہے بینہ علی دے پھرنے رب لابدہ رب جان دے یہ نا ہوشیاریاں نو توڑے حد سلامت بھئی توڑے پتران دے شاعر آبادو من جوانی یہ مانو ماں پہ ان نصیب ہوگو بھئی بینہ علی دے پھرنے رب لابدہ رب جان دے یہ نا ہوشیاریاں نو روز روز حشر نو مارے گا مو تے نا تیریان عبادتاں توڑے کیا کہنے روز حشر نو مارے گا مو تے اے نا تیریان عبادتاں ساریاں نو تے تکہ ہونہ نر اب دی بارگاویچ تکہ ہونہ نر اب دی بارگاویچ مان لائے علی دیاں ساب سرداریاں نو شربت قاتل بھی پی کے گیا اے تھو مان لی دیاں دیرے داریاں جوانیاں مانو بھائی سارے مل کے جواب دے بھائی ہائے داریاں اے توڑے ہاتھ نجف دے والی دی زرین المصور بھائی میرا بادشاہ تو انو کسے کمینے دا موت آج نہ کرے چار سترہ ہور سنا دیاں اے ڈا سونا استقبال کی تے تساں اس سے بندے دیاں لکھیا ہوئی چار سترہ میں ہور سناواں وہاں دائے جتوں تیک سی موٹی پنجابی ہے ای کوی نا جتوں تیک سی اپڑے نبی سرور بینا علی دے کسے نوں سوں کوئی نہیں دومے اللہ دے ہین چراغ ایسے صدا چانننی چانن توں کوئی نہیں جوانیاں هاں جو جوانیاں مانو دومے اللہ دے ہین چراغ ایسے صدا چانننی چانن توں کوئی نہیں وہاں دائے خور نتے ملدے stuck ہو دے نگٹان دے خور نتے مل دینے سودے نیتہ نہیں ہوتے میں کوئی نہیں ہوتے تو کوئی نہیں جس مو اچھ نہیں علیدہ نالیاقت فٹے مو ہوتے ہے یوں مو کوئی تو اٹھا پلا ہوگا زندہ ہو سلامت سارے جواب دے ہوئے ہائے داری وستے رہو بھائی گوجرہ وستے بھائی میرا مالک تو نہ وستہ رکھے زندہ ہو سلامت چار سترہ ہور نہ سنا دیا اس دوباد میں بڑی جلدی نال بہت پیارے کو دو چار قصیدے سناما میرا مالک تو نہ وستہ رکھے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے گلے وے حسنین بادشاہ دے پاک نانے وجہ تخلیق کائنات کالی کملی والی سرکار بادشاہ دے فرمان نوں اپنی زبان اچھ ڈال کے آسان کر کے تو اٹھے گوش گذار کرو عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے توجہ ہر بندہ میرے پاس سے کرے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگی ہوئے حیاء چنگی ہوئے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگی ہوئے حیاء چنگی ہوئے پھر ہندہ کیے ضرورت دلیلہ سبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگ دا ہے جو ماں چنگی ہو جی ہو بھائی زندہ و سلام تو اڈے کیا کہنے دا میرا باد شتون وستہ رکھے زندہ و سلام گلے وے باوے زیگمشارہ میں فون کیتا جب اشاہ جی تسلیل پڑنا ہے تیا ہون تو اڈے سامنے میرا بھرا عزیز سٹیز سیکرٹی صاحب کی حکم کر کے گئے انہاں کھا ابھی کم از کم تین بجے تک تپڑو میں کہا جی میں دس مٹ زیادہ پڑھ لانگا جنا تو اڈا ہے ایرادہ سارے اندھا میرا باد شتون وستہ رکھے لاؤ جی بڑی جلدی نال میں تو انہوں قصیدہ سنوان حسنین بادشاہ دے پاک نانے لیوز زبان مقدس ہے جندے بارے اللہ آکھ دے میرا محبوب گل میری بھی گورنل سنے ہیں کہ میرا محبوب خالق پہ آکھ دے میرا محبوب میری مرضی دے بغیر اس دے لاب متحرک نہیں ہوں جو میں آکھا میرا محبوب او آکھ دے بادشاہ دیو زبان مقدس ہے اس زبان دے وچو بادشاہ دے ارشاد بادشاہ فرمیندے نے آپنیا مجلسانو آپنیا محفلانو زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکرنا ہاں تو اڈا پلاو بے جی لجن گلے نکاج ایک سوال تو حق بھی بندہ ہے میرا میں کر سکڑا میں برے رسول تکل ہوتا جی تو آڑی جازت ہو بیتے میں کرنا سوال چھوٹا جا کوئی ایسا بندہ ہے سارے مجمے چھو چلو بار دیا دی گل نہیں کر دی جینا ساڑے لے توجہ نہیں یا دور نہیں کدھ رہے چلو ایتھے جیڑے بیٹھے ہو نا دی گل کر لی ویسے اور گلے سارے آنواستے پوری دنیا آنواستے ہیں جی کوئی ایسا بندہ ہاتھ کھلا کرے بجیڑا زندگی دے کسے لمحے کسے مقام تے کسے جگہ تے وہ دریا نہ ہوئے خوف زدہ نہ ہوئے کوئی ہے ایسا بندہ میرا بادشاہ تو انوستہ رکھے زندہ ہو سلامت اکبر دفاق بابا تو انوڑے رنگ لائے پھر گلے ہوئے بھی کوئی ایسا لمحات اندھے نے بھی بندہ اپنی گلی ہے چوئی آلیٹ گئی ہوئے نا تے موڑ تو گلی تو سکا پر آ جائے بندے ہوئے ایک چھچک اچھا ایمان دارنا دس ہے پھر تھارس مل دی ہے مل دی ہے نا تھارس میرا یہ ہوئی موضوع ہے تے بڑی جلدی نال میں کسیدہ سنا مہا ہے تو جو تُسے ایک سلوات پڑھو تے میں کسیدہ تلاوت کروں ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ماتمی زندہ باد ازادار زندہ باد تواڑے ویڑے وسان جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی سان سے بھی پیارا ہے ہاتھ بلند کر کے ہائے داری ممبر دی عظمت دی سمیں میں پہلے ارز کی تجڑ ایت تے جھوٹ بولے ہو دے جلان تی پوری کائنات تے کوئی نہیں تیرا تے میرا چھیمہ مولا سادق بادشاہ دا فرمانے میرے دادے علی دا نا پیار نال محبت نال چایا سولہ ہزار قرآن دا سواب ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہزار کام بناتی ہے دل کی دانائی میں اپنا بگڑا عقیدہ سوار لیتا ہوں اور خدا سمجھ کے علی کو میں کچھ نہیں کہتا علی سمجھ کے خدا کو ککار لیتا ہوں قائدے ہاتھ سلام اٹھ بھائی جوانیاں مانو جیو ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی ہمیں تو نام علی جان جیو ہمیں تو نام علی جان سے بھی آخری بند تک توجہ دا تالہ باق کائنات دکی مدی فرد سانی سنا ہمیں جڑی جڑی جات تشریف فرما اللہ واسطے پوری توجہ ہاں بھائی ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے ہمیں تو نام علی جان سے بھی پیارا ہے یہی وہ نام حجیز کا ہمیں سہارا ہے ہمیں تو اڈے کیا کہنے ہیں یہاں جوانیاں مانے ماں پہ انہوں نصیبوں میں میرا بادشاہ نظر بات تو محفوظ رکھے ممبر دی ازمت دکس ہمیں دکھ لگ دے دکھ اس گلد ہے بھے لوگاں دا ساڈے تو وٹی نی لیندہ وٹ سمجھ دیو نا وٹی نی لیندہ مولا دی کس میں رکشے تو بیٹھے ہو نا تو بندے تے ماتمی دا تے پھر کم ہے رکشے اللہ ہی کاٹ چاہ مارے نا تے ماتمی دے موہ نکل دا یالی مدد تے اوہی بندہ ہی جنال دا اللہ نہیں ہے بندے دا پتر بند اللہ توں ویکھے آئے انہ دا سیا بھی اللہ ہے میرا مالک تو نوستہ رکھے میں پیادا آ میرا ویر میں تن ڈساوا ہم پہ شرک اور کفر کے فتوے کوئی ایسی ستر نہ سناوا گا جنہو قرآن دا یہ حدیث دا سایا نصیب نہ ہوئے میرا باد سے تن وستہ رکھے ہم پہ شرک اور کفر کے فتوے آئد کرتا ہے تو کیسے آتنو میں ڈساوا جوانی امانو میرا باد سے تن وستہ رکھے جڑ 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 جات تشریف فرما اللہ واسطے پوری توجہو اہلی مدد کے تو قائل نبی ہے ہم ہے کہا ایک ایک ستر تبھی اللہ واسطے پوری توجہو تو قائل نبی ہے ہم ہے کہا رسول کہتے ہیں میرا جوالی رات وہاں مدد کے واسطے اللہ نے بھی پکا رہا ہے زندہ و سلامت ہائے داری ہائے داری ہائے داری نو جی گلے میں ایک گلزے نے چاہ گی یومون ضرور کرنا چاہنا تھوڑے نال شیئر کرا میرے پند تو کچھ فاصلے تھے ایک پند ہے کالیا آمباؤ نزدیک نزدیک نے اُتھے ایک گھار ہے سیدان دا اُنہا مجلس کروائی اُن لوگا نو گال چنگی اسی بھی پھر الحمدللہ اُتھے وَسْنے ہیں پہ میں جاکہ انہوں نے پوچھے اب ایک تُساں کدھی محفل کروائی ہوئے اِن اپیرہ روکیا ہوئے اکھے جن نہیں جی تو میں کہا محفل کی دا ذکر ہے تھی مجلس کی دا ذکر ٹھیک ہے جی کرواؤ میں کہا تُساں سارے ہاں ویچ بے کے سننا ہے مِن بردی عظمت دیکھا میں پہلے ارز کی تجڑائیتھ جھوٹ میرا مالک تُن وستر کاری جان محمد میرا مالک انہاں دے درجات بلند کرے میں کاری صاحب نو بلایا کاری صاحب ہے مِنبر تے بے کہ انہاں پہلی گالی یہ کی تھی اِلَّا الْمَوَدَّتَ فَيْلْكُرْبَا اگلی گال دا لطف لوے آجے دیرے دار بندے میرے سامنے ہو انہاں کھے اِلَّا الْمَوَدَّتَ فَيْلْكُرْبَا انہاں کھا بھئی زہیر شاہ میں نو حکم دیتا سی میں حاضر ہو گیا تے میں سارے رستے دانا ترجمہ یاد کر دا یہاں اِدھا ترجمہ ہے وے بھی رسول منگیا ہے بھی میں تو انہاں دین سکھایا ہے اِدھے اوزے چے میں نو دو دو ولیتنا گائیں دینیاں جے آئے 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 اللہ واسطے گال سمجھیا ہے میں جوانی امانو وہ بندیاں گوا انہاں کھا نا نا کاری صاحب اے گال نہیں انہاں کھا پھر میں بڑھا بندہ تے گرمی دی وجہ تو ہو سا کہ دا گال ذہنی چو نکل گیا ہوئے میرا خیال دو دو نیلی دیاں مجھا سا انہاں کھا جی نہیں انہاں کھا پھر جے گاما مجھا نہیں سن تے پھر سونے دا ایک ایک سیٹ تے ضرور سی نا انہاں کھا جی نہیں انہاں کھا پھر چاندی ہوئے گی انہاں کھا جناب نہیں ہو سا کھا پھر تسی چا دسو میں تے وڈیرہ بندہ گال پھول بھی جاندی ہے انہاں کھا جی اللہ موڈت افیل قربا سرکارا کھا میرے قریبیاں نال پیار محبت موڈت او سا کھا تو آڈا پھلا ہوئے میں نو چیتے کر آ دیتا چا انہاں کھا گا لے وی نبییاں دے سردار گاما مجھا سونا چاندی کیوں نہیں منگیا ابھی کل نو کو آکھے گا ساڑے کو لے لی دا کرنے سی دے دے کی تو سرکارا کھایل موڈت افیل قربا میرے قریبیاں نال پیار او سا کھلا بھی آم بے دے چودریو جے پیار مول ویک دائیں تے آم بے شریف تھی کسے دکان تو آتے لی گودہ میں نو میں لے آ دیو میرے والد صاحب پھر شیر لکھیا جڑا میں تو آڈے گوشت ادار کر لگا مزدور کی رکھ لی گھر اک پائی ساری ہوئی حرام کمائی مزدوری مانگی ہے نا سرکار بھئی میں نو اجرت دے ہو بھئی ایل موڈت افیل قربا مزدور کی رکھ لی گھر اک پائی ساری ہوئی حرام کمائی داد نی مانگ دا تو آڈی توجہ دا طالبا ہر بندہ میرے پاس ایوے کے سترہ سنے ہاں بھئی اگرچہ اجر رسالت کیا نہ تو نے ادا اگرچہ اجر رسالت کیا نہ تو نے ادا تو پھر بتا یہ تجھے دین دے گا کیا پیدا عمل بھی کر کے تجھے لگ رہا خسارہ ہے زندہ سلامت رہو میرا بادشت ان وسترک اکبر دا بابا تن وڈے رنگ لاوے میرا مرشد حسین اپنے بچیاں دینا لائندہ صدقات وڑے گھر آتے بسم اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق حید زندہ سلامت تو سنجی ہو تو اٹھے بچے جی من اچھا تاریخ دان بندے میرے سامنے ہو تاریخ نال تمسک رکھنا لے توجہ نال شہر سنے آئے جدے پیمبرہ بھی آپ نے اپنے مرکد واسطے جگہ خریدی نبیان دے سردار بھی خریدی مرشد علی بادشاہ بھی خریدی تے ایک لکھ چوی ہزار دی پاگ دے وارس نے بھی خریدی ہائے ہائے حسین بادشاہ بھی خریدی ہر بندہ ان سرچا کے میڈے پاسے ویکھے لیکن ابن علی کے قدم نے صفدر مٹی کو بخشا وہ جوہر ابن علی کے قدم نے صفدر مٹی کو بخشا وہ جوہر کے آخری بندے تک توجودہ طالبہ یہ کیسا شرف حسی ارز نینوہ کو ملا جیو کہ خاک ہو کہ مریضوں کو بخشتی ہے شفا میرے حسین نے ایسا اسے سوارا ہے جیو بھائی جیو بھائی زندہ و سلامت ہے دری میرا بادشاہ بھی تو نوستہ رکھے زندہ و جناب حسین بادشاہ کرے رو جی گلے وے میرا دل بڑ گیا ہے بھی ایک کچھ دن پہلے بادشاہ حسن دن آتے مقصوصی حسن مجلس ملسا حسن تجی توارڈی جاز تو وے تو میں جناب حسن بادشاہ تھا تھوڑا جا تذکرہ کرا حسن اندر پروگرام جس کے وجود پاک کی خالق سنا کرے کون حسن جس کے وجود پاک کی خالق سنا کرے ایسا حسین کے سورہ کوسر دعا کرے توڑے حق سلامت بھائی جس کے وجود پاک کی خالق سنا کرے ایسا حسین کے سورہ کوسر دعا کرے جب لب کشاہ کبھی ہو تو زہرہ سنا کرے میں صد کے جان دعویٰ ہوں دے جس دی دلیل مضبوط ہوئے میں ایک ایک سطر دا ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا تاریخ ہے شاہد ان جناب حسن بادشاہ گھاری چو نکلنا مسجد چونا نانے جان دی جھولی نو زینت بخشنی جبریل اللہ دا پیغام جس نو وہی آکھا جان دے جبریل پیغام لے کے اونا ممبر دی عظمت دی قسمیں لوگ ہور بھی کافی بیٹھے ہوں دے سن اے پیغام یا حسن سن دے سن یا رسول سن دے تو اڈا پلا ہوئے بھائی وہی سن کے جناب حسن بادشاہ اٹھنا اکرام اکرام اندازنا چل دے گھار ہونا میڈیسین نے پتر نو ہانا لاکے متھا چمکے پتر نو جھولیچ بٹھانا جناب حسن عرض کرنی امہ جان اجازت ہوئے تجڑی نانا جانتے تو اڈا بھلا ہوئے تو اڈے پتران دے شہر آباد امن ایک دن مخدومہ مرشد علی بادشاہ دے سامنے مخدومہ عرض کیتی میرا سردار میرا بادشاہ تو اڈا لائک بچڑا حسن جیڑی میرے بابا جانتے ویان دیئے بینے ہی من ون آکے میرے گوشت گذار کر دے مرشد علی بادشاہ خواہش ظاہر کیتی کہ سیدہ میں علی چاندہ ہون جدوں میرا پتر حسن آ کے وی سناوے میں حسن دے لہن تو محزوز تھی ماں تو اڈا بھلا ہوئے بھئے دوسرے گن جناب حسن بادشاہ نانا جان دی جھولیچ بیٹھے وی آئی وی سن کے جڑے بلے جناب حسن بادشاہ گھر دے پاسے مرشد علی پردے دندروں کھڑ گئے جناب حسن آئے آکے ماں دا کیتا سلام بی بی سلام دا جواب دیتا پتر دی پہشانی تے بوسا دیتا جناب حسن عرض کیتی اممہ جان وی سناوا بی بی آدی بسم اللہ میرا لائک بچڑا جناب حسن بادشاہ وی سنانے شروع کیتی لیکن آج زبان اچھ لکنت جاکے اللہ واسدے میری گال سنیں آج زبان اچھ لڑ کھڑا ہٹ زبان اچھ لکنت جناب حسن مادی جھولی چھوڑ کے اٹھے چار قدم پچھے ہٹ کے ایمیں ہاتھ بن کے آدھنے یا اممہ ہو قد تا لج لجا لسانی لا اللہ سیدی یرانی اممہ میں معلوم ہوندہ ہے آج میری گفتگو کو میرا سردار پہ سندہ ہے میرا بادشاہ بھی تون وستہ رکھے جس کے وجود پاک کی خالق سنا کرے ایسا حسین کے سورہ کوسر دعا کرے جب لبکشاہ کبھی ہو تو زہرہ سنا کرے آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے مایوسیوں میں میرے پیمبر کا چین ہے ایسا امام جس کی ریایہ حسین ہے میرا مالک بھی تون وستہ رکھے سلوات پڑھو جناب حسن بادشاہ دی عظمت تھی میں قصیدہ تلاوت کروں ساری اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے میرے بات ستون وستہ رکھ قدر دا نائچ پڑھ دا پیان آخری بندے تک توجہ دا طالبان ساری اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے ساری اولاد فاطمہ دے اتے جیو جوانیہ مانو بھائی سارے ملکے سارے اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے ساری اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے سارے اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے آخری بندے تک توجہ دا طالبان کائنات دی قیمت دی فرد سانی سنا وہاں بھائی ہے ساری اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے ساری اولاد فاطمہ دے اتے سارے اولاد فاطمہ دے اولاد فاطمہ دے اتے میرے مولا حسن دا سایا ہے اے او سردار پروکار ایسا ہے آکا شہبیر بیر آیا ہے میرا مالک لبہ کیا ہو میرہ ہے چیز میں بلندر Transit اللہم سوالےعلا محمد قال محمد کس ازمد مالک جناب حسن بادشاہ ہے توجہو شہر سنامہ کوئی تمہید نہیں کوئی توزی نہیں دریکٹ شہر پیش کر رہاں آخری بندے تک توجودہ طالبہ ہاں بھئی اس کا در نفس مطمئن پایا نال قلب سلیم ہے ایسا پوری تاریخ دو سترہ دوچ بند میرا مالک چونوستہ رکھے جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ ہاں بھئی اس کا در نفس مطمئن پایا نال قلب سلیم ہے ایسا اس کا در نفس مطمئن پایا نال قلب سلیم ہے ایسا حسن تقوی دیئے فضیلت کرم غیرات ہی کری کی میں اپنی ہی تیغ دا جنے کبزا آپ دشمن دے ہتھ پڑا میرا مالک چونوستہ رکھے زندہ و سلام جیڑی بندے تاریخ نل تمسک رکھ دیو گلے وے مرشد علی دے منن والا انپڑ ہو سکدہ جاہل میرا مالک چونوستہ رکھے شیر اڈا پیارا سنوانا موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر ونجن اے نہیں میں حاک دا بلو جی آن دے سال تک شیر یاد روے گا کیوں اشناختی کار کیوں چار پنچ ست سال بعد پھر اکسپائر ہو جاندہ ہے شکلہ چینج ہو جاندی ہے نا لیکن کل ایسے لے تک ایس شیر ایس سترہ زین اچ گردش نہ کرنو تے ممبر تے اون دا فیدہ کوئی نہیں میرا بادشاہ تونوستہ رکھے تو اڈا تے میرا مولا حسن بادشاہ یا انج کیوں نا کھا بادشاہ دا سیر تے دل کی تا بادشاہ میں سیرہ دے پاسے نکلے حسن مولا دی دید پہ ایک بندہ اس دے ہاتھ تے تیر تے کمان میں ایک ایک ستر دا ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا جنابِ حسن بادشاہ دے دید پہ ایک بندے دے ہاتھ تے تیر تے کمان ایک ریت دے ٹیلے نو نشانہ بنا کے کھڑوتا ہے این ممکن ہائی جو تیر چھوڑے بادشاہ حسن جا کے دے موڈے تے ہاتھ رکھیا در گیا تیر کمان ڈھے پیا بڑا غصے نال واپس پلٹیا بادشاہ دے چہرے دے پاسے دیکھیا دے مرضیاں لےو تُسا میرا بڑا نقصان کیتا ہے سرکارہ کیا ہویا کیے آدھے میرا پیو دادا پردادا اس دن دے انتظار اچھ مر گئے میں ماہر علم نجومہ ساڑا علم دست دے اوف کے آسمان تے دو ستارے ہن کنیاں صدیاں دے با دے ستارے مل دین جڑائے ستارے ملن جس چیز نو نشانہ بنا کے موچ جو کلمات ادا کرو سونے دی ہو جا ہیرہ بن جا ہو جاندہ ہے تے سرکاروے کھو کھا میرا تھوڑا نقصان ہے ایڈا رید دا ٹیلا سی میں تیر مار کے آکنا سی سونے دا ہو جا میری ان نسلان ممبر دی ازمت دی کسا میں کائنات دیاں مسکرا ہٹاں جناب حسن بادشاہ دے چیرے دا تواف کیتا ہے سرکار دے یا کوتی لاب متحر رکوے بادشاہ دے پاسے ہتھ ودا کیا دن تیر کمان میں نوڈے تیر کمان چاہ کے بادشاہ دے ہتھ رکھیوز جناب حسن بادشاہ دے تیر نوزیچ رکھیا چھکڈی تی ممبر دی ازمت دی کسام جیویں کمان دے گوشے ٹورے اوف کے آسمان تو ستارے ٹور پہے تو اڈا پلاوے بھائی وستے رہو زندہ و سلامت جیویں کمان دے گوشے ٹورے اوف کے آسمان تو ستارے ٹور پہے بادشاہ اور چھکڈی تی کمان دے گوشے ملے ستارے ملے قدمہ تی اتلا کے آدھا بادشاہ جلدی کرو تیر چھوڑو سرکار تیر کمان زمین تے سٹیا زمین تے متھا مار کے آدھا ہے پھر مرضیاں لے جو آج کرو یہ ٹھان کے نکلے ہو بھی تیرا نقصان کرنا ہے بادشاہ خرکیویں پھر موقع پہ بھندہ سی سرکار پھر چھکڈی تی جیویں کمان دے گوشے ٹورے اوف کے آسمان تو ستارے ٹورے قدمہ تی اتلا کے آدھا ہے بابے دی ازمت دا واسطہ ہون تیر ضرور چلایا ہے بادشاہ تیر کمان زمین تے سٹ کے اے دے پاسے وے کیا دنو جاہل مطلق تو میں حسن نو سمجھیا ہی نہیں اے تیر کمان نہیں پوری کائناہ دنزاں میں حسن دے ہاتھ تے چھوڑا ممبر دی ازمت دی قسمے قدمہ تے جھنیاں سر چاہتے آو ایک میرے پاسے ہاں بھئی من گئے علم نجوم دے مہے ہیں اینے تک دیر دے اتے کادے تو آڈے حد سلامت بھے تو آڈے ویڈے وسان تو آڈے پتران دے شہر آباد ہو من آخری ستر تلہ واسطے پوری توجہاں بھئی من گئے علم نجوم دے مہے ہیں اینے تک دیر دے اتے کادے ہیں ساری حرکات نظم عالم دے این مہرک اے نائب سرور اے جو سارا نظام شنس و کمر چلدہ جی میں اے نہ چلا آیا ہے میرا بادشاہ بیتون وسترک زندہ ہو سلامت میرا مرشد حسین تو انہوں کسے کمینے دا موتاج نہ کرے سلوات پڑھو اچھے آواز نال سیدنام تبی اللہم اچھے کسیدہ ایک اور پڑھا بھئی آج چلو جی دے واسطے تو ساکھڑا ہے تے پھر اوستو بعد آج سرکار حسن عسکری بادشاہ دے جی پھر میں سنانا ہی سنانا ہے ہے پروگرام سلوات پڑھو جی سارے ملک نہیں ہے جی نہیں سلوات پڑھو کسیدہ علی میرا دل کرے بھی میں کسیدہ سنانا ہوں آج علی نو تو مندان مشکل کشا آج علی نو تو مندان مشکل کشا آج علی نو تو مندان لڑائی جھگڑا ڈانگ سوٹا کلاشن کسے مسلے دا حال نہیں تے سوال تے پھر مارا مندہ مسکین بھی میرے جی آبی کاری ساکتا ہے نا آج علی نو تو مندان مشکل کشا آج علی نو تو مندان مشکل کشا آج علی نو تو مندان جا کے بھی اللہ واسطے سارے ملک کیوں نے توجہ ہوئے ایک دے نمج میں دی بھر تو آجی توجہ ہوئے تھے اگلی سطر سن آئیے آج علی نو تو مندان مشکل کشا آج علی نو تو مندان نہیں مشکل کشا آج علی نو تو مندان نہیں مشکل کشا پھر دسا میں کو مشکل کشا کون ہے تو آجی ہاتھ سلامت جوانی امانو اکبر دا پاک بابا تو نو بڑے رنگ لائوے جیڑی جیڑی جات تشریف فرماو اللہ واسطے کائنا دی قیمت دی فردی سانی سناوہاں ویکنا میرے پاسے آخری مند تک توجہ دا تالہ با جے علی نو تو مندان مشکل کشا جے علی نو تو مندان مشکل کشا پھر دسا میں کو مشکل کشا کون ہے جے دی آمد تکابا وکبلہ بنے جے دی آمد تکابا وکبلہ بنے جے علی نو تو مندان وکھا کون ہے وڑے ہاتھ سلامت بھائی جوانی امان جی بسم اللہ جیو میرا مالک تو انو وستہ رکھ میرا باد سے تو انو پھر سنا ماں سارا اندھا پروگرام ہے میرا مالک تو انو وستہ رکھ جے جے جات تشریف فرماو جے علی نو تو مندان مشکل کشا جے علی نو تو مندان مشکل کشا پھر دسا میں کو مشکل کشا کون ہے جے دی آمد تکابا وکبلہ بنے جے دی آمد تکابا وکبلہ بنے جے علی نئی او بندہ وکھا کون ہے جوانیہ مانو میرا مالک تو انو وستہ رکھے ہر بندہ میری گلدہ جواب ڈے وی آئے اے اس دروازے تے کوئی سوالی ہے جڑترائے دین اوڈر ہے آیا ایک نہیں بولے آجے اچھا پھر اگلی گل جڑی یہ ممبر دی عظمت دی قسمیں جو کو جو ہائی سی او دس دا نیسی پیا میرا مالک تو انو وستہ رکھے جڑی 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 جاد تشریف فرماؤ شیرو ہوندہ ہے جڑا اپنی تشریف آپ کرے امی گلے اللہ واسطے پورے توجہ جڑی 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 جاد تشریف فرماؤ شیر اڈا پیارا سنا ماما والیاں حلالیاں دے ہاں تھرنجن ہاں بھئی بین حکم خدا کی در وجاندان ہے اے دلاغرزہ کوجھ بکھاندان ہے جوانیہ مانو جیو ہائی دری میرا مالک تو انو وستہ رکھے ایک ایک ستر تلہ واسطے پوری توجہ جو آخری ستر ہر بندہ میرے پاس ہے ویک کے سنے ہاں بھئی بین حکم خدا کی در ابھی جاندان نہیں اے دلاغرزہ میرا مالک تو انو وستہ رکھے اکبر دا پاک بابا تو انو وٹے رنگ لاوے اللہ جانے کی 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 گلہ بندے کر دے پہنے ہونہ تفریق رہی کونی گئی اپنے دیت بے گانے دی کوئی تمہید نہیں بس ڈریکٹ شیر سنا ماں ہر بندہ میرے پاس ہے ویک کے سترہ سنے اللہ واسطے پوری توجہ شیر دا پیارا سنا ماں ہر بندے دے موچو بے ساکتا داد بھی اور دعا بھی نکلے میرے پاس ہے ویک کے سترہ سنے یعنے کچھ خیال کرا میں تنوں ڈساما سنے لا آدم دا پوتلا بنایا جن اے کولو مچھلی دے یون بچایا جن تو آڑے حد سلامت بھائی تو آڑی کیا بات ہے تو آڑے پوتران دے شہر آباد ہوگا میرا مرشد حسین تو ان بڑے رنگلا ہوئے تی حق ایلی حق ایلی حق شیر مکمل کرا زور میرا لگنا ہے تو اسی پریشان نہیں ہونا ہے تو جو شیر مکمل کرا آخری بندے تک تو جو دا تل بہاں بھائی سنے لا آدم دا پوتلا بنایا جن اے کولو مچھلی دے یون بچایا جن کشت نودی بچائی جے تو وانچو جے علی نہیں تے پھرنا خدا کون ہے جوانیا جنودا میرا باد شبی تو تسی جی ہو بھئی ماتمی جیو بھئی تواڑے ویڈی بسن ازاداری تو انڈیاں نسلہ اچ کائم روی ہیں میرا مرشد حسین تو انو بعد نظران تو محفوظ رکھے مالک اپنے حفظ رکھے ازادارانو ماہتمیاں نو کسیدہ بھی ان میں ممبر پاک تے وعدہ کر بیٹھا تے وہ تے ان میں پڑھنے ہی پڑھنا ہے تے ہائے ہو بابا ٹیر سارا اچھا جیڑے بندے سمجھ دینے انہوں پتہ لگ جائے گا تو کوشش مون کرنی ہے جی میں تے سرکار پانچ بھی آکھوں گے تے پڑھ دیا لیکن گلے ہوئے میں انشاءاللہ میں راج کے پڑھاں گا جیڑا بانیان دا حکمیں ماتمیان دا حکمیں میں او دی تعمیل کرسا لیکن زیدی صاحب قبلہ فرمین دے ہوں دیان ایک آدمی دوسرے آدمی کی گفتگو چالیس منٹ تک برداشت کر سکتا ہے پھر کچھ بندے بیچنا لیکن میں اپنی ڈیوٹی چاہ تو سی اپنی ڈیوٹی چاہ میرا مالک تو ان وستہ رکھے سارے ملکے بلند آزنا سلوات تلاوت کرو سائیوں تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے وہ میرا امام حسن لسکری ہے بچیاں دے شہر آباد تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے وہ میرا امام حسن لسکری ہے تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے وہ میرا امام حسن لسکری ہے تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے تجھے بغاوری کیتی تے میں ایک شیر پڑھ کے دو وینڈ ممبر بھراما دے حوالے حسن لسکری ہے تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے آئے داری وہ میرا امام حسن لسکری ہے تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے آخری بندے تک توجودہ طالبہ تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے وہ میرا امام حسن لسکری ہے کائنات کی مدی فردسانی سنا وہاں بھئی تصرف میں جیس کے نظام جہاں ہے وہ میرا امام حسن لسکری ہے وہ جن کے پسر کائم کی وجہ سے جہاں کو قیام ہے حسن لسکری ہے میرا بات سے تون وستہ رکھ تسانجیو تواڑے بچے جیوان تواڑے پتران دے شہر آباد ہو من انہا کوج کوج بندے ویچوں نا اوہ گال زہدی صاحب آلی تھی عمل کرن لگ پہنے نہیں میرا مالک تون وستہ رکھے جڑ 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 جات تشریف فرما اللہ بازتے پوری توجہو یہ ہیں ذات خدا کے مظہر لفظ آتے گاور بھئی یہ ہیں ذات خدا کے مظہر نام بھی اچھے کام بھی بہتر نام بھی اچھے کام بھی بہتر اللہ بازتے پوری توجہو ہاں بھئی میرے پیشوا دی کی والدہ اس میں مقید حدیثات کی میرا باگ سے تون وستہ رکھے تو سانجیو توڑے بچے جی میں نے کک ستر تلوازتے پوری توجہو جاکے بھئی جوانو جی میں مجمن ہونے نا پہ جاکے تھے تو سی بھی جاکے میرا مالک تون وستہ رکھے ہاں بھئی میرے پیشوا دی کی والدہ کا اس میں مقید حدیثات کی نکیشن شاہ کے حرم موترم ہے یا معصومہ و زاہدہ و زکیہ جسے ان بزرگ و نشک سے پالا وہ آلہ مقام حسن حسکری ہے میرا بادشاہ میرا بادشاہ تون وستہ رکھے تو سنجیو تواڑے بچے جیوان تواڑے پتران دے شہر آباد و من شیر میں میں دا سنانا ہے اگر میں سمجھا لیا ہر بندے دے موچو بے ساختہ داد بھی اور دعا بھی نکلے تواڑے تے میرے بادشاہ جناب حسن حسکری مولانو اے عباسی خلیفے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا بے شمار لانت اس ملون تے اس ایک پروگرام دے تحت اس دیہائی نوے ہزار فوج حسین دا واسطہ جو بیک ہے میرے پاسے میں ایک ایک ستارک ایک لفظ دا ذمہ دارا اس دیہائی نوے ہزار فوج اپنی فوج نو جمع کر کے بادشاہ نو بلائے اس بلا کے بادشاہ نو بادشاہ گئے تے اے تاریفی اپنی بس کردہ رہا ویکھو نا میرے کل اینے ہزار فوج اے میرا لشکر ویک اللہ واسطے بھی پوری توجہ میں ان پہلے وضاحت کرنا تو لطف ناراسی حسن اسکری جاکے جاکے اللہ واسطے میرا مولانو ان وستہ رکھے تو اڑے پتران دے شہر آباد بار بار بادشاہ دے مخاطبوں کے آدھا میری فوج ویکھو میرا لشکر ویکھو میں نو منبر دی ازمت دی قسم بادشاہ دے چہرے تے جلال آئے سرکار اے دے پاسے ڈیک کیا دن ایمے کر میری دو انگلی دے درمیان ڈیک بادشاہ دے انگلی دے درمیان ڈٹھوز حیران ہو گیا ہن واضح میں اتھے کران تو لطف نہیں منبر دی ازمت دی قسم سرکار اکھا ہن ڈیک پھر ہن ڈیک پھر ہن ڈیک منظر دے دا ریا زمین تے بہندہ گیا منظر دے دا گیا زمین تے بہندہ گیا بادشاہ اے دیاکھے چاک پاکیا دن یہ موٹھی بھر فوج دکھا کر کہتا ہے مجھ سے اترا کر سرکار ادنیات نمی ڈساوا دکھاؤں تجھا فوج جی اپنی کمل زل تجھے سمت دیکھے ہمیرا ہی لشک تواڑے ہاتھ سلامت تواڑے بچے جیوان تواڑے پتران دے شہر آباد بادشاہ حسن اسکری اے دیاکھے چاک پاکے سرکار فرمین دے بادشاہ دے پاسے دیکھا دے دکھاؤں تجھے باد اپنی کمل تجھے سمت دیکھے ہمیرا ہی لشک جہاں تک یتار نظر جا رہی سپاہی نہیں ہیں یہ کرنل کمانگ آئے 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 تُو صرف سپاہی بکھانے پہ آئی درویگ ہون بھئی حسین دا واسطہ جے داد نہیں مانگ دا آخری سطر میرے لے ویک کے پھر سمجھنا ہے جڑ جڑ جا تشریف فرما ہاں بھئی دکھاؤں تجھے فاج اپنی کمل تجھے سمت دیکھے ہمیرا ہی لشک جہاں تک یتار نظر جا رہی سپاہی نہیں ہیں یہ کرنل کمانڈر یہ ملکوت سارے ہیں افواج میری لحاظہ میرا نام حسین آئے آئے تُو اڈا پلاو ہے بھائی تُو اڈے پتران دے شہر آباد ہو توانو بھئی کروڑا سلام ممبر پاک دیاں پاک بلندیاں تسو چلنا چلالو ہوں سل چلالے والی قرآن کی تاپ پہ بلندر سلام بیجو بیجو تُو اڈا بھی پلاو ہے تُو اڈے پتران دے شہر آباد ہو بہت پڑ گیا کوئی زیادہ نہیں ایک دو وین کرنے اس تو بعد اگر تُو اڈے طبیعت ہوئی پانچ سات منٹ فقط رہائی پڑھا گا جی تُو اڈے اجازت ہوئی پہلے میری عرص سن لائے فضائل جی میں تیڑا دل لاکھے انہیں سن یہ اجڑیاں دی کہانی ہے تُو اڈے پلاو ہے بھائی تُو اڈے پلاو ہے تُو اڈے پتران دے شہر آباد ہو بہت مسائے بے چاہ سے پاسے توجہ نئی جی وہ بھائی زندہ ہو سلامت تُو اڈے پلاو ہے بھائی تُو اڈے پلاو ہے بھائی تُو اڈے پلاو ہے وہاں دای آپ نے نبی دھی آلنو مار کے تے آج تا ہی مس لیا رجیہ ہی نہیں سار ننگے تو نبی دی تیوے کھی تو میں صد کے جا سار ننگے تو نبی دی تیوے کھی تو سیر تیانی دا کجیہ ہی نہیں ساب کچھ کر کے بھی نہیں شرم سار ہویا او تینو تیرے سغم دا وجیہ نہیں درشن سنگ دی مانتے سکھ ہو جا تیری جیب تے کلمہ سجیہ ہی نہیں تو آڈا پلاو بھائی میری سین تو آڈی ہے کوکا منظور پر تو آڈا پلاو گے دو سترہ بھی ہور سنا دیا جی بسم اللہ میں لکھ دفاع کھا آپ نے نبی دی آل نو مار کے تے تو آج تا ہی مس لیا رجیہ ہی نہیں سر ننگے تو نبی دی تیوے کھی تے تو سر تیانی دا کجیہ ہی نہیں سب کچھ کر کے بھی نہیں شرم سار ہویا او تینو تیرے سغم دا وجیہ نہیں درشن سنگ دی مانتے سکھ ہو جا تیری جیب تے کلمہ اور دو سترہ ہور سن لی میرے دادا استاد قبلہ محبوب علی حمدانی صاحب میرا مالک انہاں دے درجات یقیناً بلان دو سنگ جی بلکل پورے ملک تے انہاں دیا مین تا نے وہ جڑا مسائب پڑھ دے اندیا اکثر جگہ تے ابرامد کی زلجنادی کروان دے تے او دو سترہ پڑھ دے اندیا سن پرائی پیڑ تے کند ویچ تیر پرائی پیڑ کند ویچ تیر کی جانے لوگ بے گانا درد حسین دی امہ جانے یا جانے حسین دا نانا مولا تو انواز تا رکھ جی میں لاکھ دفاق کھا پرائی پیڑ تے کند ویچ تیر کی جانے لوگ بے گانا درد حسین دی امہ جانے یا جانے حسین دا ہمیں صد کے جان اے دو سترہ ہور سن لیں ممبر رسول جھوٹے تے لانتے میں نہیں جان دا کس بزرگ صوفی شاعر دیا لکھی ہوں یہاں نے لیکن درد دے درد جیڑا انہیں ساڑے تک پوچھایا ہے وہاں دا بڑی کال سی جمعے دے کالے آنوں تو اڈا پلا ہوئے تو اڈا پلا ہوئے تو اڈا پلا ہوئے بڑی کال سی جمعے دے کالے آنوں پاک ریل تن ریڑ قرآن دیتا آئے آئے تو اڈے پتر جین جی تو اڈے ویڈے وسن واللہ با امام حسین بادشاہ پروگرام میرا کچھ ہور بنیا سی لیکن نہیں ہون میرا دل چاند ہے بھی میں لمبڑ نہ کرا میرے تو بات بہترین بادشاہ دے مدان ہے میں زیادہ انتظار جی میں لکھ دفاق کھا لکھ دفاق کھا تو اڈے پتران دے شہر آباد ہو من بڑی کال سی جمعے دے کالے آنوں اور میں صدقے جام اے ڈی سونی ہائے کی تیو شاللہ قدی کی سے دنیاوی دکھ تکلیف اچھائے نہ کریں میرا مالک بستہ رکھے بڑی کال سی جمعے دے کالے آنوں پاک ریل تو ریڑ قرآن ممبر دی عظمت دی قسمیں کوئی زیادہ نہیں حیات باقی ملاقات باقی پھر قدی موقع ملیا جی میں توسی دردان لے لوگ ہونا میرا ذہن تبدیل ہویا ہے دو وین نے پہلا وین میں اگر میں سمجھا لیا وہ دی دوسری سطر تے ہر بندے دی ہائے نکلے گی تو میں امید کرنا بھئی کل رات تک میرے حق اچ دعا ضرور کردہ رہیں گا لیکن ایک گل بھئی ماتمی ہو ازادار ہو وسد کراندے لوگ ہو میرا بادشاہ تو انوستہ رکھے حسین دے اجڑے کراندہ ست کا ایک میری اگل ذہن اچھ رکھے سر چاہ کے موں جواب دے بھی آجے میری گلدہ یاکوب نبی کو تھوڑا رویا ہے بولے آجے بھئی تو اڑا پلا ہو گئے بھئی تو اڑے ویڑے وسن یاکوب نبی کو تھوڑا رویا ہے چالیس سال رنہ ہے اکھاں سفید ہو گئی ہیں تیرا پلا ہو گئے لہن بھئی ہر بندہ سیدان تے تیرا میمانہ امام مسئلہ علیہ السلام دا نکا جہاں مدھا کھانا بے کسی ویکھ نہیں ہے ایس کرانے دی تیائے ویکھ کے میرے پاس یہ سترہ سننی ہے دوسری ستر تے گاور ہے توجہ میں سنانا بھائیں بے شک یاکوب سمجھ کے بھائی بے شک یاکوب پھر سو بے شک یاکوب بے شک یاکوب بے شک یاکوب رات دانیر نہیں آیا کیوں ہویا یاکوب دے یمتیاں راب دی ساؤں او دی دھیتے ہاتھ ہاتھ نہیں چا تو اڈا پلا ہوئے یار یہ اڈا بے بار اسے سا جی تو اڈا پلا جی بسم اللہ جنہوں سمجھا گے جی بسم اللہ میں لاکھ دفاق لاکھ دفاق تو اڈا پلا ہوئے جی میں لاکھ دفاق آڈا پلا ہوئے بے شک یاکوب 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 رویا یاکوب رات دانیر نہیں آیا کیوں یاکوب دے یمتیاں راب دی ساؤں او دی دھیتے ہاتھ نہیں نہیں چا تو اڈا پلا ہوئے 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 جی میں لاکھ دفاق آئے ہاں تو اڈا پلا ہوئے سر چاک ویکھی میرے پاسے میں وقت سنہیں دا جی میں لاکھ دفاق بے شک یاکوب 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 دے امتیاں رب دی ساؤں او دی دھیتے ہاتھ نہیں آئے گاہلو چھوڑی اللہ آس طریقی ستر بے خوف رنائی او دے امتیاں امتیاں بیت ہزان جلایا او دے پتر نو دین دی اجرات ویچ نئی وزنی تا آئے آئے جی 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 تو اڈا پلا ہو گئی تو اڈا پلا ہو گئی جی بسم اللہ ہاتھ نہ بن بے شک یاکوب ویبوں رویا تے یوں کون رات درانیر نہیں آیا یاکوب دے امتیاں راب دی سو دی دھیتے ہاتھ ویبوں رویا ویبوں رویا جی جی بسم اللہ بے خوف رو نہیں دے امتیاں امتیاں یا نے نئی بے تلوزان جلایا او دے پتر نو دین دی اجرات ویچ نئی وزنی تا ہاتھ کونجھڑا مینبر تے وادا کتا ایک وین ہو رات رونا لے دا وین سنالا ایک وین سنالا رات رونا لے دا او مینا مینبر دی ازمت دی کسا میں اکبر دے سینے چھ برچھی لگیئے سجاد رات نہیں روندے کا سمجھے جیندہ ہائی تے گھوڑے باج گئے سجاد رات نہیں رنے اب باز دے بازو کلم ہوئے سجاد رات نہیں رنے لگ گیا اس گرنوں تنہ نوکالا تیر سجاد رات نہیں رنے چل گیاں حسین دے تس سے گالتے تیرا زربان سجاد رات نہیں رنے کیڑے ویلے رات رننا ہے اور سرچا اس بندے نو میرے وین دی سمجھاوے گی جن دی جھولی دے ویچ دی کھیڑی یہ اور سرچا کے میرے پاسے ویک میں نو ممبر دی عظمت دی کا سمجھ ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے تے ڈیتی کام سے نبین صدا آئے اور رات نہیں رک دی میرے دور لہ گئے آنکھ کھول سجا جی 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 تو اڈا پلاو بے تو اڈا پلاو بے تو اڈے پتران دے شہر آباد جی ہائے ہائے میں سٹ کے جام تو سا شہر ہیں نہیں گل سنیاں دینے پہ محمد دیاں تھی ہیں نو مسلمانہ بڑا مار میں لاکھ دفاع کا ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے تے ڈیتی کام سے نبین صدا آئے اور رات نہیں رک دی میرے دور لہ گئے آنکھ کھول سجا آئے اگلی ستر سنیاں لہ باست اگلی کیڑی گا اگلی ستران دینے پہ اگلی ستران دینے پہ باؤں سخمی ہائی کبرائے وین کر کے معصومہ دیے سجاد دیکھتے سائیوتی لکھ دیے ویر دے کاتلاتوں بین چادر سجاد پھپیاں لٹیاں گیاں نہیں سجاد بیر دے کان زخمیر سجاد سا اجڑ گئے